اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو متنجن بنانے کی ریسپی دوں گی جو بہت ہی مزہ دار بنتا ہے تو آپ ایک دفعہ ٹری ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں دکھنے میں بھی کتنا یہ بھوپسورت لگ رہا ہے تو چلیں آئیں اب ہم اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جو ہی پانی کو بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اس میں میں ڈال لوں گی سلکہ تھوڑا سا اور اب میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی تو چاول میرے پاس جو تھے یہ دو گلاس چاول تھے جن کو میں نے بوائل کرنا ہے تو جب یہ بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو چاول جو ہے میں چیک کر لیتی ہوں کہ یہ بوائل ہو گیا ہے کہ نہیں چاول ہمارے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں ان کو چھان لیتی ہوں اور چھاننے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے چاولوں کو تو ادھر میرے پاس جو ہے میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں ادرک اور لسن کی پیسٹ بنانے کی یہ میرے پاس لیسن ہے یہ موٹا لیسن ہے اور یہ ادرک ہے میرے پاس تو اس کو آپ نے مشین میں ڈال دینا ہے اور ہلکا سا اس میں ایک گونٹ کے تقریباً پانی ڈال دینا ہے ایٹ کر کے آپ اس کو گرینڈ کر لیے لیسن اور ادرک کو تو یہ دیکھیں یہ گرینڈ ہو رہا ہے یہ گرینڈ ہو رہا ہے اچھے سے تو اب میں اس کو آپ کو باہر نکال کے دکھاتی ہوں یہ ماری جو پیسٹ ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ کئیوں نے میرے سے کویسٹن کیا تھا جی ادرک لسن کی پیسٹ کیسے جب نہ آتے ہیں تو میں نے اس لیے یہ ریسپی دیا ہے تو وہ لوگ دیکھ لیں کہ ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وقت ایسے گھر میں ہومیٹ تیار ہوتا ہے تو یہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے آپ لوگوں نے ریڈی کر لینا ہے تو ویورس یہ آج کی ٹک تھی تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ گھر میں اسی طرح ادرک لسن کی پیسٹ تیار کر سکتے ہیں تو چلیں آئے ہم اب ہم واپس اپنے چاولوں کی طرف چلتے ہیں جن کو میں نے دھو لیا تھا چھان کر تو یہ ریڈی ہے پیسٹ تو ادھر میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں میں چھوٹی الہچی ہے ایڈ کر دوں گی دو سے تین تو ویورس میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے دو کلاس چاول لیا ہے تو اس میں ایک کلاس آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے تو یہ میرے پاس ایک کلاس چینی ہے ہم تھوڑا زیادہ مٹھا کاتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے یہ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ ویورس کے چینی تھوڑی سی میلٹ کریں گے اس میں میں تھوڑا سا دودھ آئٹ کروں گی اور اس کو آپ نے بلکل لو آنچ پر یعنی کہ اس کو پگلانا ہے چینی کو زیادہ ہاں یہ آنچ رکھیں گے تو یہ چینی جل جائے گی تو اس میں میں تھوڑا سا دو سے تین گھوڑ جو ہے دودھ شامل کر دوں گی تاں کہ جو چینی ہے اس کا شیرہ بن جائے تو یہ دیکھیں جو چینی ہے ہماری یہ پگلنا شروع ہو چکی ہے آپ نے بلکل لو آنچ کار کے اس کو آسطہ آسطہ چمچ سے ہلا کر پکانا ہے اور یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے چمچ میں سلسل ہلاتے جائیں آپ تاں کہ یہ نیچے سے لگے نا اور آپ میں اس میں ایڈ کروں گی گیری یعنی کہ کوکونٹ اور تھوڑا سا میوہ اور بادام پیستے یہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں آپ یعنی کہ تھوڑا سا یہ ذرا اچھے سے اس میں فرائی بھی ہو جائے گا تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی چاول جو ہم نے بوائل کر لیے تھے وہ ایڈ کر دیں آپ یہ چاول میں نے شامل کر دی ہیں تو ادھر میں نے تین کلر کے رنگ لیے ہیں گرین ییلو اور ریڈ یہ تین فوڈ کلر لیے ہیں میں نے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی آپ نے تھوڑے تھوڑے پانی میں یہ کلر بنا لے نہیں ہے یا دوپ میں بنا لے ملکل تھوڑا تھوڑا کلر ڈالیں کیونکہ یہ کلر مکس ہو جاتے ہیں پھر میں بلکل تھوڑا تھوڑا یہ کلر یوز کر رہی ہوں آپ کم یا زیادہ یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو اب میں اس کو رکھ لوں گی دم پر دم پر میں اس کو پانچ سے چھے منٹ رکھوں گی پھر ہلاؤں گی اور پھر پانچ سے چھے منٹ رکھوں گی درمیان میں میں چیک کر لوں گی چاولوں کو تو ویورز یہ دیکھیں چاول جو ہیں ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں میں نے اس کو پہلے درمیان میں چیک کیا تھا اور اس میں میں نے یہ مربعی ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نے کیا اور ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں تو اب میں اس کو پھر دو سے تین منٹ کے لیے دھم پر رکھوں گی تو یہ ہمارے جو چاول ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہیں اس میں میں کیوڈ آئیٹ کر دوں گی تھوڑا سا دو سے تین بوندے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو متننجن ہے یہ بلکل تیار اور ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کتنا خوبصورت تیار ہوئے ہیں یہ تو جب آپ بنائیں گے پھر ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوئے ہیں تو اب میں اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو چلے آئیں اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے اور کتنا خوبصورت لگ بھی رہا ہے کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہے تو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا ٹیسٹی تیار ہوتا ہے تو یہ جو ہماری ریسپی ہے یہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کھویا اور رسگلے اور مربے اور بادام پستے اور گری تو آپ اپنی مرضی سے ہی تیار کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اللہ حافظ